ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص امت کی مغفرت کے لیے روزانہ پچیس مرتبہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عبدال لکھ دیتے ہیں ولایت کا ایک بہت اونچا درجہ ہے اللہ کے دوستوں کا ایک اونچا مقام ہے عبدال فرمایا جو روزانہ امت کے لیے پچیس مرتبہ دعا کرے گا اللہ اسے عبدال لکھ دے گا یہ امت میری نبی علیہ السلام کی ایسی امت ہے جس کا ایک مضبوط رشتہ ہے ایمان کا کلمے کا اسلام کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تعلیمات اس پر ہیں کہ یہ امت ایک بن کے زندگی گزارے کسی کا گھاٹا ہو یہ سے اپنا گھاٹا سمجھے کوئی تکلیف میں ہو اسے اپنی تکلیف سمجھے تو اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اپنی دعاوں میں ساری امت کو یاد رکھتا ہے بڑی خوبصورت دعا ہے قرآن میں بھی ہے اے اللہ ہماری بخشش فرما دے اور میرے ہم سارے بھائیوں کی بخشش فرما دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں جو ایمان میں ایمان کے ساتھ سقت لے گئے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِلَّا میرے دل میں کسی ایمان والی کے لیے خوٹ نہ رہنے صاف دل اللہم ارحم نی ورحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر نی واغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انصر نی وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پہلے پیش کرے کہ میں زیادہ محتاج ہوں یہ بھی اللہ کی نبی کی سنت ہے اپنے آپ کو زیادہ پیش کرے کہ میں زیادہ محتاج ہوں پھر امت کو بھی یاد رکھیں اللہ مجھ پہ رحم فرما ساری امت پہ رحم فرما اے اللہ میری بخشش فرما ساری امت کی بخشش فرما اے اللہ میری مدد فرما ساری امت کی مدد اور نصرت فرما تو اپنی لئے مانگے اپنے والدین کے لئے مانگے اپنے اولاد کے لئے مانگے اپنے عزیز و اقارب کے لئے مانگے اور ساری امت کے لئے دعا کیا کریں امت کے لئے مانگنا بڑی چیزیں آج بہت لوگ اپنی حاجات پر رونے والے مل جائیں گے بھی بچوں کے لیے رونے والے مل جائیں گے اپنی مفادات کو خطرے میں دیکھ کر رونے والے مل جائیں گے لیکن اللہ کی نبی کی امت اس کے لیے رونے والے اس کا دکھ اٹھانے والے اس کا درد محسوس کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے کسی مسلمان کو دیکھو تو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو دل ہی میں اس کے لیے دعا کر دو اے اللہ اسی بھی جنت دے دے اسی بھی نیک بنا دے اسے بھی متقی بنا دے بجائے اس کے کہ حقارت کی نظریں ڈالو اسے حقیر سمجھو اپنا ایمان دینداری بھی خطرے میں ڈالو اگر اس کے بدلے میں تم دل ہی سے اس کے لیے دعا کر دوگے تو اللہ کا حبیب کل تمہیں اپنی شفاعت کی دولت عطا فرما دے امت کو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ امت کے لیے دعا کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت کے لیے مانگو تو حضور علیہ السلام کے پیارے ہو جاؤ گے اللہ کے رسول کو اپنی امت بہت پسند ہے محبوب ہے جو اس امت کو یاد رکھے گا وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارہ ہو جائے گا اسی طرح امت میں جتنے نیک صلحہ گزرے ہیں اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ امت کے جتنے گناہگار بندے ہیں انہیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما تو اپنی دعا بڑیا بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری پیاری دعائیں سکھا کر گئے ہیں بہت پیاری پیاری دعائیں تو دعاوں کا احتمام خوب ہو خوب ہو اور اس کی فکر نہ رہے کہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی جب آپ کو دعا کے توفیق مل گئی یقین کرو قبول ہو گئی اب قبولیت کی کیا شکل ہے وہ اللہ علیم اور حکیم ہے وہیں بہتر شکل اختیار کر سکتے ہیں اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے